بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم ایس پور ہنڈرڈ کی تنصیب شروع کر دی ہے اور فضائی دفاعی سسٹم کی جو پہلی تنصیب ہے وہ پاکستانی سہرت کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جارہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ائر فورس کا پہلا اسکوارڈن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جارہا ہے جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے سسٹم کی جو تنصیب ہے اس کے لئے میزائل کا جو سارا سامان ہے وہ سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جارہا ہے اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نصب کیے جانے والے فضائی دفاعی سسٹم کی جو بیڑیاں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ پاکستان اور چین کی جانب سے کسی بھی ممکنہ خطرے کا بہت سانی مقابلہ کرسکیں گی اچھا روسی ساکتہ فضائی دفاعی سسٹم چار سو کلومیٹر دور سے دشمن تیاروں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکے گا کچھ عرصہ پہلے عالمی خبر ایجنسی روائٹس نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے بھارت کو امریکی قانون کے تحت امریکہ کی جانب سے پابندی کے خطرے میں ڈال دیا لیکن بھارت نے امریکی ناراضی اور ممکنہ امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر روس سے دفاعی سسٹم خرید لیا تھا اب اس دفاعی جو سسٹم ہے آنے والی کچھ اور خبروں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار برگیڈی ریٹائیڈ ہاریس نوازہ موجود ہیں بیڈر سب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بیڈر سب امریکہ کی پرواہ کیے بغیر بھارت نے اپنی ائر فورس کے کئی افسران کو یہ سسٹم آپریٹ کرنے کی روس میں تربیت بھی دلوائی ہے تو کیا امریکہ بھارت پر پابندیاں لگائے گا کیونکہ پچھلے سال روسی جو دفاعی نظام ہے وہ خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر بھی پابندیاں آئید کی تھے آپ کو یاد ہوگا بلکل نوٹ اولی کہ ان پر پابندیاں لگائی تھیں بلکہ ان کو ایفیٹیو میں بھی ڈال کر رکھ دیا ہے ان کو سیس پریسرائز کرنے کے لیے کہ آپ نے رشین ایس فور اونڈر نہیں لینے لیکن دیکھیں انڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو وہ چائنہ ہے چائنہ سے ڈار ہے چائنہ سے ڈار ہے اور سب سے پہلے اس نے یہ سیس فور اونڈر میں زائل جو ہیں یہ پاکستان کی سرات پر لگائے ہیں اس سے اندازے لگائیں کہ پاکستان کو وہ نمبر ایک دشمن سمجھتا ہے نمبر دو یہ چار سو ایس فور اونڈر لگائیں یہ ایس فور اونڈر ایٹھ ہنڈر لگائیں یہ ہوتا ہے چلانا پروفیشنل ہی اب کتنے ہیں پروفیشنل ٹرینڈ کتنے ہیں اور آپ کے مقابلی میں ایڈورسی جو اس کی پائلٹس اس کی ائر فورس کتنی سراؤنگ ہے بات یہ ہے ہم نے ان کو ستائیس فوری کو بڑا چت ایک مدہ چکھا دیا تھا اور آئندہ بھی چکھائیں گے اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بابر ٹو جو ہے وہ مزائل نائن 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 کلومیٹر مائر کرنے والا وہ بھی کروز مزائل بھی فائر کیا اور ہماری مزائل ٹکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ہم ان کے ان مزائلز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد انڈیا کے ایک ایک انچ ایریا جو ہے وہ ہماری مزائل دنچ ہی اندر ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پاس ہر قسم کی دفاعی صلاحیت ہے جو یہ کسی بھی حضرت پاکستان کو کسی کا جامعہ دھرانی سکتے ہیں اس لیے ان کے یہ ذین سے نکالیں چاہیے کہ ریفیل لیئے ہیں پانچ اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ایس فورنر لگا لیئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی مسلح پر ٹرین کتنی ہے ان کا مرال کتنا آئی ہے ان کا اپنے کمانڈرز کے اوپر کانفیڈنس کتنا ہے سوشل میڈی پر آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں یہ شور مچا رہے ہوتے ہیں ان کی سپائی ایڈمسٹریشن کے اوپر ٹریننگ کے اوپر ہمیں کیا باتیں کی جاتی ہیں تو آئی ٹھنک پاکستان کی مسلح فواج اس سے کسی لحاظ سے بھی رہتے نہیں ہم نے آئندہ بھی امریکہ انڈیا کا فیرس کی ہے آئی بھی کریں گے لیکن ہٹ درمی اور شرمندگی امریکہ کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں وہ ترکی کا پر اس طرح کی چیزیں آپ لگا دیتے ہیں سینکشن لگا دیتے ہیں کیونکہ انڈیا اس میں کارڈ میں بھی شامل ہے انڈیا امریکہ جو امریکہ اس کو ایدھے پروکسی استعمال کرتا ہے چائنہ کے خلاف ساؤت چائنہ سی میں استعمال کرتا ہے کارڈ گروپ میں استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف سی پیک ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں دہشت کردی کے لیے ہر جگہ استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اپنی نظریں دوسری طرح گھما لیتا ہے لیکن یہ جو ڈول پرسنالیٹی ہے ڈول پالسی ہے یہ اب نہیں چلنے والی ہے دنیا بہت آگے نکل جائے پاکستان بھی دوسرے بلوگ دیکھ رہا ہے پاکستان بھی رشیہ تعلقات اور بہتر کر رہا ہے چاند ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمیں بھی نئے دنیا کے ساتھ چلنا ہے نئے ممالک کے ساتھ چلنا ہے ہم نے امریکہ سے انگیج ضرور رہنا ہے اچھے مذاکرات بھی کرنے لیکن فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا بگر سب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے جب پانچ ارب پچاس کروڑ ڈالر کے پانچ میزائل سسٹمز کے لیے روس سے معاہدے کیے تھے تو بھارت نے امریکہ کو یہ میسیج دیا تھا کہ بھارت کو چین سے خطرے کے مقابلے کے لیے اس سسٹم کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کی دشمنی میں امریکہ ساتھ دے رہا ہے بھارت کے اقدام کا چین دشمنی میں دیکھیں امریکہ سپورٹنگ انڈیا کیونکہ وہ انسرکل چائنا اور سب سے بڑا ٹول ان کے باز جو ہے وہ انڈیا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی مالک انڈیا کے دوست ہیں انہوں مالک کو بھی انسرکل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس لئے وکٹم آتا ہے اس لئے وہ پاکستان کے سی پیک کو کامیاب نہیں کرنے دینا چاہتا وہ پاکستان کی نہیں چاہتا کہ پاکستان ملٹری سٹرونگ ہو پاکستان کی سٹیٹک کے امپورٹنس زیادہ ہو پاکستان اکنومک ترقی کرے گا ہماری جیو سٹیٹک لوکیشن ایسی ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی ملک کی مفادات میں کریں گے ہم اکنومک ترقی کر لیں گے ایوہ ورڈمنٹ کے چنگل سے نکل جائیں گے اس لئے وہ ہر وہ رازبائے استعمال کرتا ہے جسے پاکستان ان کے کٹرول میں رہے پاکستان کو اکنومک ترقی نہ کرنے دیجئے آپ ایوب کا دور دیکھ لیں زیاہ کا دور دیکھ لیں مشورہ کا دور دیکھ لیں جہاں جہاں پاکستان نے ترقی کی ہے اسی جی موقع پہ انہیں نے ہماری ٹانگی کیجئے امریکہ نے اس لئے ہمیں اپنی دفاعی صلیت کو خود امپروف کرنے جو کہ ہم اس وقت بہت بڑی ملٹری پاور ہیں اور اس کو دنیا مان دی ہماری لڑا کا پروفیشنلی بیٹل ہارڈن فوج ہے ہمارے پر دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے ہم ایک نیوکلئر ملک ہیں اس لئے ہماری طرف کوئی مہنی نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور انڈیا کو پتا ہے اس بات کے لیے لیکن انڈیا کا جو کالا مو خود ہی ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں چینیس ایکسٹ ہے کوئی دس ہزار ان کے پاس آٹھ ہزار ٹینک ہیں ایک مشہور بزرگ تھے ان کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علم آیا جو ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا اچھا کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے بطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ اسے کہنے لگے کہ میاں ایک بات تو بتاتے جاؤ وہ کہنے لگا کہ جی بتائیے میں بتانے کے لئے تیار ہوں وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے طالب علم کہنے لگا کہ حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے انہوں نے کہا اچھا جب تم نے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہیے اور شیطان نے تمہیں برگلا دیا تو تم کیا کروگے اس نے کہا کہ میں شیطان کا مقابلہ کروں گا کہنے لگے کہ فرض کرو تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا لیکن پھر تم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے جدو جہود کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو پھر کیا کروگے اس نے کہا کہ میں پھر مقابلہ کروں گا وہ کہنے لگے کہ اچھا مان لیا کہ دوسری دفعہ بھی تم نے شیطان کو بھگا دیا لیکن اگر تیسری دفعہ بھی وہ تم پر حملہ آور ہو گیا تو پھر تم کیا کروگے تو اس نے جواب دیا کہ وہ حیران سا ہو گیا اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس سوائے اس کے علاج کوئی نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ساری عمر اور تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو اللہ تک کب پہنچو گے اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکو گے اچھے طالبیمی سن کر لا جواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو ذرا بتا دو کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتاب طور پہرے دار رکھا ہوا ہو اور جب تم اس کے دروازے پہ پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڈی پکڑھیں پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا کہ کتے کو ماروں گا اور کیا کروں گا بزرگ کہنے لگے فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا لیکن اگر دوبارہ تم نے اپنے دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس سے تمہیں آ پکڑا تو پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا کہ پھر میں ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے دوبارہ ماروں گا انہوں نے کہا اچھا تیسری بار پھر وہ تم پر حملہ آور ہو پھر کیا کروگے وہ کہنے لگا اگر وہ کسی طرح باز نہیں آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے اسے سنبھال لو وہ کہنے لگے بس یہی گر شیطان کے مقابلے میں بھی اختیار کرنا اور جب تم اس کی تدابیر سے بچنا سکو تو اللہ سے یہی کہنا کہ وہ شیطان کو روکے اور تمہیں اپنے